ایک بہت اچھی مثال ہے کہ عرش سے فرش پہ گرنا اور یہ مثال سب سے صحیح بیٹھتی ہے آمر لیاقت حسین کے اوپر یار آمر لیاقت حسین صاحب کیا ہوگیا آپ کو آپ جا کے اپنا دماغ جو ہے نا کسی سائیکیٹرز کو دکھائیں علاج کروائیں اپنا کبھی آپ ناغن ڈانس کرتے ہیں کبھی آپ جو ہے لوگوں کو ٹی سی دی باتیں کرتے ہیں کبھی آپ جو ہے ریلیجن میں سکولر بن جاتے ہیں مطلب آپ کو کوئی شرم ہے یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہر عقیدے کی رسپیکٹ اعترام کرے آپ کا موہ ہے کہ ٹریش کین ہے کہ اس میں جو کچھ آتا ہے آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی پارٹی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جائے ان کا علاج کروائیں ان کو باقی سمجھ نہیں آتی کہ بول کیا رہے ہوتے ہیں اور کیا حرکتیں کرتے ہیں کہاں آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی اور کیا آپ نے بنا لیا اپنے آپ کو آپ کو کوئی خیال ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے وہ بتائے ان کو کہ یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں شرم کریں یار جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آم علاقت جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر کٹیٹسزم کا نشانہ بنتے ہی رہتے ہیں کیونکہ آئے نہ آئے دن وہ کسی نہ کسی بارے میں کچھ نہ کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دے دیتے ہیں یا پھر اپنے شو میں جب خواتین کو بلاتے ہیں تو ان کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے ان سے اپنی انسلٹ کرواتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سے بہت سے باتوں پر اور آج کل جو مین ان کا تیسری شادی کا ایشو بنا ہوا ہے اس وضع سے ان کو کفی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے آپ نے سنا سٹارٹ میں ویڈیو میں کہ مشی خان نے کیسے ان کی انسلٹ کی ان کو کھری کھری سنا دی اس کے جواب میں عامر لیاقت بھی سامنے آئے اور انہوں نے بھی مشی خان کو جو تھی وہ کافی باتیں سنائیں جس پر دوبارہ مشی خان جو تھی وہ خاموش نہ رہی بلکہ ایک اور ویڈیو انہوں نے شیئر کر دی جس میں انہوں نے دوبارہ عامر لیاقت کو ان کی باتوں کا جواب دے تو آئیے وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں عامر لیاقت حسین صاحب نے گوگل پہ جا کے چارلز ڈاروین کی تھیری آف ایولوشن کو کاپی پیسٹ کیا اور اپنے انسٹرگرام پہ لگا دیا اور اس پہ مجھے ان کو یہی کہنا ہے کہ ایک بہت فیمس ڈائلوگ ہے کلاک گیبل کا گون ویڈ دو وینڈ میں فرانکلی ماں ڈیر آئی دونٹ گیب اڈیم جو میں نے بولا آئی سٹک بائیٹ آپ کو واقعی کسی کلینکل سائکولوجس کو دیکھنے کی ضرورت ہے بیکوز آپ کو پتا نہیں چلتا آپ کیا بول رہے ہوتے ہیں اور بہت سائے لوگوں کو اس سے شکایت ہے اور آپ جو ہے خود کہاں اتنے زبردست شوز کرتے تھے اور اب جا کے آپ جو ہے living on the edge کی سب سے lowest copy جو ہے وہ اب آپ کر رہے ہیں تو آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور secondly جتنی فیمیل celebrities آپ کے شو پہ آئیں سب کے ساتھ آپ نے چیپ behave کیا ان کے ساتھ فلرٹ کرنے کی ناکام کوشش کی انہوں نے آپ کو آپ کے ہی شو میں جو ہے قرار جواب دیا اور ٹک آف کیا تو آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ خود کیا کرتے ہیں بجائے اس کے گوگل پہ copy جی تو دیکھیں آپ لوگوں نے دونوں ویڈیوز مشی خان کی جو انہوں لیاقت کے بارے میں کہیں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجئے گا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں ان کے سوشل میڈیا پر جو تھا وہ آمیر لیاقت جو ہیں وہ اپنی تیسری شادی کے بعد کافی آ رہے ہیں جو کہ آگے چل کر آپ مزید سکرین پر دیکھ سکیں گے نہ صرف ان کے میمز بنائے گئے لوگوں نے ان کو کریٹسائز کیا ان کا مزاق کافی اڑایا بلکہ شو بیز انڈیسٹری میں سے بھی کافی ایکٹرز اور ایکٹرسز منظریاں پر آئیں اور انہوں نے ان کو کافی جو تھا وہ برا بھلا کہا گیا رکھ رامی لیاقت کو جن میں سے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک تو ہم نے میشی خان کے آپ کو ویڈیوز دکھائیں اس کے علاوہ لگنا فریاد بھی سامنے آئیں جنہوں نے آمیر لیاقت کے بارے میں لکھا ہر بات کے جواب میں اسلام بیچ میں لے آتے ہو سرعام یہ چچوری گندی حرکتیں کرتے ہو اسلام میں بیوی کو غیر محرم سے پردے کا حکم ہے اور تمہارا ہر سین بیٹ سے شروع ہوتا ہے اور بیٹ پر ختم ہوتا ہے کچھ خیال کرو اپنی عمر کا اپنے اسلامی سکولر ہونے کا اس کے بعد چوبیز انڈیسٹری کا سب سے خوبصورت اور ڈیسنٹ کپل روسا قریشی بھی منظر عام پر آئے بیلال قریشی لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے کسی نے کہا کہ مٹیریل نہیں ہو آپ لو مجھے پہلے نہیں پتا تھا وائرل مٹیریل کیا ہوتا ہے آج میں نے ایک سلیبرٹی کپل کی ویڈیو دیکھی اور مجھے پتا چلا کہ ایکچولی وائرل مٹیریل ہوتا کیا ہے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ وائرل مٹیریل نہیں ہیں یہ تو ہمارے شو بیز انڈیسٹری سے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے ویوز تھے آپ کیا کہیں گے اپنی رائے کے اظہار ضرور کیجئے گا ہمیں دیجئے گا یہیں پر اجازت انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ پاکہ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے زومان میں رکھے ہر ناگہہ نیافت اور مصیبت سے بچائیں مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ